برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ لیمی نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے اس بات کے کوئی حالیہ اشارے نہیں ملے ہیں کہ وہ سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں برطانوی وزیر برائے خارجہ ڈالت مشترکہ اور ترقیاتی امور نے یہ بات کم جانسن کے خط کے جواب میں کہی جو انہوں نے عمران خان کے مشیر برائے بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر برطانوی حکومت کو لکھا تھا زلفی بخاری نے ایک ماہ قبل تمام جماعتوں کے بیس ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے برطانوی حکومت کے لیے ایک خط لکھا تھا جس میں عدلیہ میں تبدیلیوں اور چھبیس اترمیم کی منظوری کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا جس پر برطانوی ممبر پارلیمنٹ نے خط میں لکھا تھا کہ برطانوی ممبران پارلیمنٹ کو عمران خان سمیت عام شہریوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے ممکنہ استعمال پر تشویش ہے کیونکہ فوجی عدالتوں میں شفافیت اور آزادانہ جانچ پرتال کا فقدان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر انصاف کے میار کی تعمیل کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے اس خط کے جواب میں برطانوی وزیر خارجہ نے لکھا کہ ہمیں پاکستانی حکام کی جانب سے ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاہم ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں سیکریٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان کا عدالتی نظام اس داخلی معاملہ ہے لیکن ہم بہت واضح رہے ہیں کہ پاکستانی حکام کو اپنی بین الاقوامی زمنداریوں کے مطابق اور بنیادی انسانی آزادیوں کے احترام کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر زور دیں جس میں منصفانہ ٹرائل کا حق مناسب طریقہ کار اور حراست جیسے اقدامات شامل ہیں اس کا اطلاق عمران خان پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان کے تمام شہریوں پر ہوتا ہے ڈیویڈ لیمی نے جواب میں مزید لکھا کہ اب کی طرح میں بھی اظہار رائے اور شخصی آزادیوں پر پابندیوں کے بارے میں فکر مند ہوں برطانوی حکومت پاکستانی حکام کے ساتھ اپنے رابطوں میں اس بات پر زور دیتے رہتے ہیں کہ سنسرشپ ڈرانے دھمکانے آغیر ضروری پابندیوں کے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی جمہوریت میں انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ایف سی ڈیو فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے وزیر برائے پاکستان فالکنر نے پاکستان کے وزیر برائے انسانی حقوق آزم نظیر تارر کے سامنے شہری اور سیاسی حقوق کو مدے نظر رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیر فالکنر اس سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ واپسی پر آپ اور دیگر دلچسپی رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کا انتظام کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی آئینی ترامیم کا تعلق ہے تو ہمارے علم میں ہے کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اکتوبر میں منظور کی تھی اگرچہ پاکستان کے آئین میں کوئی بھی ترمیم پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن ہم واضح رہے ہیں کہ ایک ازاد عدلیہ جو دیگر ریاستی اداروں پر چیک اور بیلنس رکھنے کا اختیار رکھتی ہو ایک فعال جمہوریت کے لیے اہم ہے اس حوالے سے برطانیہ اپنے مشترکہ مفادات کے دائرے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا واضح رہے کہ ڈیویڈ لیمی کے نام خط پر دستخط کرنے والوں میں جانسن ایم پی پاولا بارکر ایم پی اپسانہ بیگم لیام بائرن روزی ڈففیلڈ گل فرنس پاولیٹ ہمیلٹن پیٹر لیمب اینڈی مکڈونل اپتسام محمد بیل ریبیرو ایڈی زارہ سلطانہ اسٹیو ویدرڈن نادیا وٹویم بیرونس جون بیکویل بیرونس جان بیکویل بیرونس کرسٹین بیلور لارڈ پیٹر ہینڈ لارڈ جان ہینڈی اور لارڈ توڈوڈو نفیل شامل ہی